اسلام علیکم دوستو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا یہ دیکھیں یہ بابا بھی اوروں کی طرح نکلا اور اوروں کی طرح یہ کرنا شروع ہو گیا تو لوگ اس کے پاس جوک در جوک آ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں شفاہ ملتی ہے آگے میں آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے اسی چیز کا ڈر تھا میں اسلام علیکم دوستو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا یہ پاکستانی قوم ہے شباہ شریف کے لائک ان کے اوپر اسی طرح کے لیڈر چل جتے ہیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا بھئی وہ بذرگ مانا کہ اس کا لباس اچھا تھا شکل بھی اچھی تھی چہرے پہ نور بھی تھا چاہے جتنا مردی نوروں پر کوئی بھی میں ایسی بات بھی نکانا تھا ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور یہ پاکستانی قوم ہے قوم نے کر کیا رہی ہے اس قوم نے جانا ہی جہنم میں ہے بھئی اب اس کو کیوں اٹھا رہے ہو ٹھیک ہے اس کا لباس ملتا تھا اسے چھوڑ دو اب ان لوگ نے وہی کام شروع کر دیا یار تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ ان کے اوپر شباز شریف ہی ٹکتا ہے یا اس سے بھی بڑا کوئی عذاب ہو تو وہ بھی آ جائے تو کم ہے پاکستانی قوم یہ کیا کر رہی ہے مطلب اس طرح کی امید نہیں تھی ٹھیک ہے مانا ہے کہ اس کا لباس بھی ملتا ہے اچھا لباس اس نے پہنا ہوا تھا ٹھیک ہے عزت بھی کرے ہیں ان کی پر یہ کام نہیں کہ اس سے دم درود کرانا شروع کر دیں آپ کو شفاہ ملے گی آپ کو یہ ہوگا یہ نئی کہانی شروع ہو گئی ہے لوگ جو اس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس شفاہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہیں بزرگ چہرے پر نور بھی ہے سب کچھ ہے پر یہ جو آپ لوگوں نے کام کی ہے یہ شرک ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں پاکستانی تو پلیس سوش کے ناخل لیں اور اس طرح کے کام چھوڑیں اور اچھے نیک کام کریں خود نماز پڑھے اور نماز میں دعا کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور یہ بہت سے پاکستانی زیادہ ترپیروں فکیروں پہ جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے مانے وہ بات نہیں ہے اور یہ خالچہ چوننا بالکل ٹھیک نہیں ہے ایسی قوم کو پھر ایسے ہی لیڈر ملتے ہیں اللہ حافظ